بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درست بخاری کا سلطرہ جاری اور ساری ہے آج شروع کریں گے باب ہے مردوں کا مسجد میں سونا اب اکرابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رویت کی کہ قبیلہ اکل تھے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ صفحہ میں رہنے لگے عبدالیمان بن عبی بگر رضی اللہ عنہ نے کہا اصحاب صفحہ فقراء تھے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ مسجد نبی میں سوائے کرتے تھے جبکہ وہ نوجوان غیر شادی شدہ تھے ان کے بیوی بچے نہ تھے حدیث کی تشریح اکل عرب میں ایک قبیلہ ہے ان کو اصحاب صفحہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے دروازے پر پڑے رہتے تھے کیونکہ غریب تھے ان کا کوئی گھر وغیرہ نہ تھا اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسافر بھی مسجد میں لمبے زمانہ تک ٹھائر سکتا ہے جبکہ اس کا مسکن وغیرہ نہ ہو حضرت عبد الرحمن بن عبیبکر رضی اللہ عنہ جنگے بدر میں مشرقوں کے ساتھ تھے فتح مقر سے پہلے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے یہ قریش میں بہت بہتر اور زبرستی رنداس تھے اگلی حدیث ہے سال بن سعید رضی اللہ عنہ نکاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں علی رضی اللہ عنہ گناہ پایا تو فرمایا اے سعیدہ تمہارے ججہ کا بیٹا کہا ہے سعیدہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے وہ نراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں اور میرے پاس کلولہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں وہ شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ایک طرف سے ان کے چادر گری ہوئی تھی ان کو مٹی لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی صاف کرنے لگے جبکہ آپ یہ فرما رہے تھے اٹھو اے ابا تراب اٹھو اے ابا تراب حدیث کی تشریف سبھے کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ رہو دیا آنا سے یہ نہ فرمایا کہ تمہارا شور کہاں ہیں یا علی کہاں ہیں کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان میں تقرار ہو چکی ہے اس لئے آپ نے قرابت قریبہ کا ذکر کر کے سعیدہ قرآن علیہ وسلم پر مہربان کرنا چاہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ سعید علم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت گھر تشریف لانے کا مقصد ہی یہی تھا جس پر آپ نور نبوہ سے مطلع تھے ابن بطالنے کا معلوم ہوا کہ غیر فقیر بھی مسجد میں سو سکتا ہے اور اس میں کھانا وغیر بھی کھا سکتا ہے حضرت علیہ اور فاطمہ کی جنرازگی عزا کیلئے نہ تھی لہذا علیہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہا جائے گا کہ انہوں نے سعیدہ کو عزا دی جیسا کہ سعیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سعیدہ رضی اللہ عنہ کے مہابین کسی وقت نرازگی عزا کیلئے نہ تھی لہذا حضرت ابو بکر صدیق اور علیہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق نہیں ہوتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی میں نے سترہ صاحب صفحہ دیکھے ان میں سے بعض وہ تھے جن پر صرف ایک ہی چادر ہوتی تھی یا تائے باندھ ہوتا یا کنبل ہوتا جبکہ انہوں نے وہ اپنی گردنوں سے باندھا ہوتا تھا اس سے بعض آجی پنٹلی تک پہنچتی اور بعض کے ڈخنوں تک وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھی کر کے رکھتا تاکہ شرم گاہ برانتا برانہ نہ ہو جائے جنہ صاحب صفحہ کو ابو حریر علانہ نے دیکھا تھا یہ ان سترہ صاحب صفحہ کے علاوہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رحمہ اونہ کی جنگ میں بھیجا تھا وہ بھی صاحب صفحہ تھے مگر حضرت ابو حریر علانہ کے اسلام لانے سے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے یہ حضرات مسجد میں راہ کرتے تھے اگرہ باب ہے جب سفر سے آئے تو نماز پڑھنا کعب بن مالک نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جلوہ افروض ہوتے اور اس میں نماز پڑھ دے حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا دو رکتیں پڑھو آپ پر میرا قرض تھا وہ آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا امام خریم طلالہ نے اس تاریخ کو غضو طبق میں محسنت ذکر کیا یہ لنبی حدیث ہے بعد میں اس کا ذکر ہوگا اس کی باب سے مناسبت ظاہر ہے سفر سے واپس آگر نماز کی مشروعیت عام ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل تھے ہو یا آپ کے قول تھے ہو پہلے کو معلق حدیث میں اور دوسرے کو جابر کی حدیث میں ذکر کیا امام نووی نے کہا یہ نماز سفر سے واپسی پر مقصور مقصور ہے تحیت المسجد نہیں اس حدیثیں معلوم ہونے ہیں کہ قرض زیادہ دا کرنا مستحب ہے اگلہ باب ہے جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکتیں نفل پڑھیں حدیث ہے یہ دو رکت نماز دہیت المسجد ہے ابن مدار رحمت اللہ علیہ نے کہا تمام آئیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نماز مستحب ہے کیونکہ کبار صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے اور یہ نماز پڑھے بغیر باہر تشریف دے جاتے تھے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو شخص مقروع اوقات میں داخل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر میں داخل نہیں جنکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا جس کو لوگوں کی گردنیں رونتا ہوا دیکھا کہ بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور اس کو نماز کا حکم نہ فرمایا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ نماز بل اتفاق سنت ہے اگر کوئی شخص مقروع وقت میں داخل ہو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں یہ نماز پڑھنا مقروع ہے امام شافی سے بھی ایسی روایت ہے مگر ان کا صحیح مذہب یہ ہے کہ مقروع وقت میں تیت اور مسجد کی نماز مقروع نہیں قضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا امام مالک کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ یہ دو رکھتے نفل ہیں بات سنت کہتے ہیں اگر اب اب مسجد میں بے وضو ہو جانا حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہیں سے ہر کسی کے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلح پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو جب تک وہ بے وضو نہ ہو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش اے اللہ اسے بخش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تسلی کی تفسیر ہے مغفرت میں سترِ عجوب اور احمد میں حسان کا فیضان ہوتا ہے ابن مدار رحمت اللہ علیہ نے کہا مسجد میں بے وضو رہنا گناہ ہے اس سے محدث فرشتوں کی استغفار اور ان کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے محدث یعنی بے وضو شخص جس کی برکت متوقع تھی چونکہ حدث یعنی بے وضو ہونا اس کا کفارہ نہیں ہے جو اس کی جو اس کی عزا کو اٹھا ہے جیسے مسجد میں کھنکار کا کفارہ اس کا دفن کر دینا ہے اس لئے محدث یعنی بے وضو کو استغفار ملائقہ سے محروم کیا گیا ہے کیونکہ بدبودار حواد سے فرشتوں کو تقریف ہوتی ہے اور وہ استغفار چھوڑ دیتے ہیں جو شخص چاہے کہ کسی محنت کے بغیر اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں تو وہ نماز کے بعد مسلح پر بیٹھ رہے تاکہ فرشتوں کی دعا اور استغفار سے مستفید ہوتا رہے جس کی قبولیت کی بہت امید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اسی کے لئے دعا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اس حدیث سے نماز کے انتظار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اسی جگہ انتظار کے جہاں نماز پڑھی ہو یا دوسری جگہ منتقل ہو جائے مسجد میں بے عوضو ہونا اس میں تھوکنے سے برا ہے مہدس یعنی بے عوضو شخص کے مسجد میں داخل ہونے میں علماء کا اتفاق اختلاف ہے حضرت ابو دردہ مسجد سے باہر آتے اور عوضو کے بغیر مسجد میں چلے جاتے اسی طرح حضرت علیٰ عنہ سے مروی ہے حسن بسریمت اللہ علیہ مسجد میں قصدن بے عوضو بیٹھنے کو مکروک کہتے ہیں اگر ابباب ہے مسجد میں مسجد بنانا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد کی چھت خجور کی شاہوں کی تھی سعید نمبر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور کہا لوگوں کو باری سے بچاؤ اور سرخ اور زرد رنگ کرنے سے بچو ورنہ لوگوں کو فتنہ میں اقتلا کر دوگے حضرت انبط نعودی اللہ عنہ نے کہا لوگ مسجدیں بنا کر فخر کیا کریں گے اور ان کا عباد کم کریں گے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مساجد کو ایسے مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانے مزین کیے شہر سننہ میں حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ سر علی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمان ہوگا کہ میری امت کے لوگ مسجد بنانے میں فخر و مباہات کریں گے اور ان کو آباد کم کریں گے علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا جہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہیں اس وقت آراستہ کی جبکہ انہوں نے کتاب الہیہ کی تحریف و تغییر کی اور اپنے اصلی دین کو ضائع کیا مہیہ سننہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تم بھی ان کے عادات ایسی اختیار کر رہے ہو تمہاری انتہاوی مساجد میں مباہات تک ہو کر رہ جائے گی اس سے احناف نے استعدال کیا ہے کہ مسجد کو منکشو مزین کرنا جائز ہے مگر نہ کرنا بہتر ہے اور یہ وقف کے مال سے قطع جائز نہیں اگر کسی نے تضین وغیرہ کرنی ہو تو اپنے ذاتی مال سے کر سکتا ہے مگر نمازیوں کو بیل بوٹوں میں مشغول ہونے سے بچانے کے لیے قبلہ کی سمت سے اعتراض کیا جائے اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافی کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد شریف کچھ انٹوں سے بنائی گئی تھی اس کی چھت خجور کی شاہوں اور ستون خجور کی لکڑیوں کے تھے حضرت عبداللہ عنہ نے اس میں کوئی شہ زیادہ نہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس میں توصیح کی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد والی بنیادوں پر کچھ انٹوں اور خجور کی شاہوں سے بنایا اور اس کے ستون لکڑی کے قائم کی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہت کچھ کیا انہوں نے اس کی دیواریں منکش پتھروں اور چونے سے بنائی اور اس کے ستون منکش پتھروں سے بنائے اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی سے تیار کی سیدن عمر فاروق اور عبدالعانوں کے عہد خلافت میں کثیر فتوات ہوئیں اور کثیر اموال خرچ کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں مسجد شریف کی کیفیت کو تبدیل نہ کیا پھر سیدن عثمان زنورین عبدالعانوں کا عہد خلافت آیا اس وقت مال بھی وافر تھا مگر انہوں نے صرف اتنا کیا کہ کچھینٹوں کی جگہ پتھر اور چونہ کر دیا اور کھجور کی شاہوں کی جگہ چھت میں ساگوان کی لکڑی کر دی ان دونوں خلفار نے مسجد شریف کو زیادہ خوبصورت اور مضیعن اس لئے نہ کیا کہ سروے کعنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے مقروح جانتے تھے اس لئے کہ دنیاوی عمور میں اقتصاد اور میانہ رویے میں ان کی اقتداء کی جائے اور عالی عمور میں زود و تقویٰ اختیار کیا جائے سب سے پہلے ولید بن ملک عبد الملک بن مروان نے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کے آخر میں مساجد کو مضیعن کیا اور فطرہ کے خوف سے اہل علم اس کو روک نہ سکے ابن ملید نے کہا جب لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا تو لوگوں کو مساجد کی تذہین پر آمادہ کیا تاکہ خوبصورت مکانوں کے پاتھ مساجد کی احانت نہ ہو اس لئے امام ابو ہنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مساجد کی تعظیم کے لئے ان کو مضیعن کیا جائے اور اس پر مال بیت المال سے خرچنا کی عجیت تو جائز ہے احناف کا مذہب یہ ہے کہ ایسا کرنا مقروح ہے مذہین نہ کرنا بہتر ہے اگر اب آپ ہے مسجد بنانے میں تعاون کرنا آیت کا ترجمہ ہے مشرقوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گوائی دے کر ان کا سب کی ادھرہ اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر یمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زگاہ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ حدیعت والوں میں ہوں اس آیت کا شانی نزول یہ ہے کہ جب بدر میں حضرت عباس قیدی ہو کر آئے تو ان کے بعد مسلمان آئے اور ان کو کفر پر نظامت دلائی حضرت علیہ رضی آنہ نے بہت سخت کلام کیا اس پر حضرت عباس نے کہا تم ہمارے گناہ کا ذکر کرتے ہو ہماری خوبیوں کو نہیں دیکھتے حضرت علی نے کہا کیا تمہاری بھی خوبیاں ہیں عباس نے کہا ہاں ہم مسجد حرام آباد کرتے ہیں کعبہ کو لباس پہناتے ہیں حاجوں کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو ازاد کراتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس بار میں مذکور حدیث کی مناسبہ جئے ہو سکتی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں صحابی محطبہ رہتا ہے اور اس کے صرف مومن ہی مستحق ہوتے ہیں اس میں کفار کا کوئی حصہ نہیں اگر جو مساجد بنا کر ان میں بیکار عبادت کریں اس لئے حضرت عباس نے عضی اللہ عنہ بدر کے روز قیدو کرائے اور ان کو کفر پر نظامت دلائی گئی اور حضرت علی نے عضی اللہ عنہ انہوں نے ان سے سخت کلام کیا تو انہوں نے کہا وہ مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے کفر کے باعث ان کا یہ عمل قبول نہیں پھر یہ آیت موازوان علی المشرقین نازل ہوئی اور بعد میں مسلمانوں کے بارے میں جو تعمیر مسجد میں ایک دوسرے کی معاملت کرتے ہیں یہ آیت موازوان علی یعنی مدبر عبارت وہی ہے جو مسلمان کریں اور کفروں کی عمارت لا شاہ بحث ہے اس لئے کلمہ حصر ذکر فرمایا ایک روایت میں حضرت نصر عدی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو اللہ والی لوگ ہی آباد کرتے ہیں اور وہ مومن ہی ہیں اگلا باب ہے ترخان اور کاریگر سے ممبر اور مسجد بنانے میں مدد لینا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو پیغام بیجا کہ اپنے ترخان غلام سے کہو کہ میرے لئے ممبر تیار کرے میں اس پر خطاب کے وقت بیٹھا کروں اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نے کہا کہ وہ اپنے غلام کو ممبر بنانے کا حکم دے یہ حدیث میں ہے جب ارادی اللہ عنہ نے کہا اس حدیث نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے ممبر تیار کروں مگر ان میں تعرض نہیں کیونکہ اس عورت نے ہی پہلے ممبر بنانے کی پیشکش کی تھی پھر جب اس کے غلام نے ممبر تیار کرنے میں کچھ تاخیر کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکمیل کے لئے فرمایا کہ وہ کی اعبادہ کو پورا کرے اس حدیث معلوم ہوتا کہ پیشہ وال لوگوں سے استعانت جائز ہے جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو اور نیک عمل سے اہل فضل کو خوش کرنا چاہئے اگلی حدیث ہے حضرت جابران علیہ وسلم انہوں سے رویت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لئے ممبر تیار کروں جس پر خطابت کی وقت آپ بیٹھا کریں کیونکہ میرا غلام ترخان ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتی ہو تو تیار کرو پھر اس عورت نے ممبر تیار کیا یہ حدیث حضرت سال کی بیان کردہ حدیث کے مخالف نہیں اس عورت نے اپنی طرف سے یہ کہا تھا لہذا اس کی استعانت پر دلالت نہیں مگر اس نے ممبر بنانے میں غلام سے استعانت کی تھی لہذا یہ باب کے مناسب ہے اس عورت کا نام عائشہ اور غلام کا نام محمون تھا اگرہ باب ہے جس نے مسجد بنائی حدیث ہے حاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبید اللہ خلانی سے سنا کہ انہوں نے سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے حالانکہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا تھا جبکہ انہوں نے مسجد نبوی بنائی کہ اے لوگوں تم نے بہت باتیں کی ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسجد بنائے بقیر نے کہا مجھے گمان ہے کہ حاصم بن عمر بن قطعہ نے کہا اس حال میں کہ اللہ کی رضا اس میں طلب کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس جیسے مکان جنت میں بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کچھی ہنٹوں سے تعمیر کی اس کی چھت کھجور کی شاخوں اور کھجور کی لگڑیوں کی تھی حضرت عثمان عنہ نے اسے پتھروں سے بنایا اس کے ستون پتھروں سے بنائے اور چھت ساگوان کی لگڑی سے بنائی اور مسجد کو خوبصورت بنایا جبکہ طول و عرض میں بھی اسے بڑھا دیا تو بہت لوگوں نے اسے اچھا نہ جانا اور حضرت عثمان عنہ کے بارے میں کچھ بات نہیں کہیں تو یہ فرمایا جو کہ حدیث میں مضغور ہے کہ میں نے مسجد کو مضیعن صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا ہے معلوم ہوا کہ اس نیت سے مسجد آراستہ کرنا جائز ہے اگل عباب ہے جب مسجد سے گزرے تو نیزوں کے پھل ہاتھوں سے پکڑ رکھے حضرت جابر بن عبداللہ عنہ نے کہا ایک شخص مسجد شریف میں گزرا جبکہ اس کے پاس تیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تیروں کے پھل روک کر رکھو اگل عباب ہے مسجد میں گزرنا حضرت ابو بردہ عنہ نے اپنے باپ ابو موسیٰ شریف سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری مساجد یا ہمارے بزاروں میں تیر لے کر گزرے تو ان کے پھالے ہاتھ میں روک رکھے کسی مسلمان کو زخمی نہ کرے محمد خریف محمد اللہ علیہ نے تاخریح تاریخ آس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مساجد بچوں پاگلوں بھائے اور شراء خصومات شرع ہوگا اکامت حدود اور تلواریں لے کر چلنے سے محفوظ رکھو ان کو خوشبودات کرو ان حدیثیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا اعترام بہت زیادہ ہے کیونکہ مساجد میں خصوصا حقات اصلاحات میں بہت لوگ جمع ہوتے ہیں اگر تیر ہاتھوں میں اتحام بغایر چلے تو مسلمان کو زخم آنے کا خوف ہے خیال کرنے کے صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رہیم ہے کہ کسی کے ہاتھوں مسلمانوں کو عذیت نہ پہنچے معلوم ہوتا کہ مسجد میں اعتیار لے کر داخل ہونا جائز ہے اگلہ باب ہے مسجد میں شیر بڑھنا حدیث ہے ابو سلمان عدیران انہیں حسان ابو حریرہ عدیران قسم لیتے تھے کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کیا تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے اے حسان اے اللہ حسان کی جبریل کے ساتھ مدد فرما ابو حریرہ نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے اس حدیث شریف میں اگر جی مسجد کا ذکر نہیں مگر امام بخاری امت اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کتاب بعد الخرق میں ذکر کی ہے کہ حضرت امرے فاروق رضی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزرے جبکہ حسان بن ثابت وہاں شیر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے روکا تب حسان نے کہا میں اس مسجد میں شیر پڑھتا تھا حالانکہ جہاں تم سے بہتر ذات موجود ہوتی تھی پھر حضرت حسان ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری طرف سے مشرقوں کو جواب دو اے اللہ اس کی روح خدس جبریل کے ساتھ مدد فرما ابو حریرہ نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے اس سے عنوان کے ساتھ مناسبت واضح ہو گئی کیونکہ یہ ایک ہی حدیث ہے اگر جب حریرہ تنہار کی گوائی سے کوئی شہ ثابت نہیں ہو سکتی مگر یہ شریع حکم کی روایت ہے اس میں ایک عادل کی گوائی کافی ہے جیسے ابو موسیٰ شریع کے لئے ابو سعید خدریل انہوں نے حضرت عمر فاروق انہوں کے پاس حلیستیزان سلاسہ کی شہادت دی تھی جسے حضرت عمر فاروق انہوں نے قبول کر لیا تھا اس پر شہادت کا اطلاق مجازی ہے اس حدیثیں معلوم ہوا کہ حمد و سنا اور منقبت وغیرہ پر مشتمل اشار مسجد میں پڑھنا جائز ہیں اور سعید علم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں مشرقوں اور بے دینوں کی حجوں مسجد میں جائز ہے اور جن اشار کا مسجد میں پڑھنا ممنوع ہے وہ بےہود اشار ہیں مسجد میں ناتی اشار پڑھنے جائز ہیں امام نویر احمدالعالی نے کہا اہل اسلام کی مدہ اور کفار کی حجوں کرنے کے لئے مسجد میں اشار پڑھنے یہ جائز ہیں اسی طرح مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ پر عبارنے اور ان کی تحقیل اور تضلیل کے لئے مسجد میں اشار پڑھنے جائز ہیں لیکن مشرقوں کو سب اشتم میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے اس طرح وہ اسلام کو سب اشتم کریں گے البتہ مجبوری عمل کے وقت جائز ہے